شویب شیخ کی زندگی کو خطرہ ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں چیرمن پی ٹی امران خان نے قوم کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا حقیقی آزادی مارچ کے شرکہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا حکومت شویب شیخ کو سچ بولنے سے روکنے کے لیے منفیت کنڈے استعمال کر رہی ہے شویب شیخ پر مشکل وقت ہے انشاءاللہ اچھا دور آنے والا ہے بول نیوز ڈٹ کر حکومتی انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کر رہا ہے حق اور سچ کی جنگ لڑا ہے بول کے قلاب حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے امران خان کا بڑے اعلان سے پہلے بڑے لاحی عمل کا اعلان کہا انتخابات کے اعلان کے باوجود اتجاد جاری رہے گا حقیقی آزادی مارچ سے خطاب میں کہا کہ راولپنڈی کب پہنچنا ہے کل ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد بتاؤں گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں اسے ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے موجودہ حکمدانوں نے معیشت تباہ کر دی ملک کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے پاکستان تیزی سے تنزولی کا شکار ہے مکمل اختیارات ملیں گے تو وزیراعظم بنوں گا یہ نہیں ہو سکتا اختیارات کسی کے پاس اور ذمہ داری کسی اور کے پاس امران خان کا دوٹ و اک مواقف سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے حکومت آمی ایکٹ میں ترمیم اپنے لیے کر رہی ہے افواج کو پنجاب پولیس کے برابر لانا چاہتی ہے ایکٹ نے مجووزہ ترمیم آلہ عدلیہ میں چیلنج ہو جائے گی کپتان کی آمی چیف سے لاہور میں ملاقات کی تردید مزید بولے نیپ کو کچھ طاقتور ادارے کنٹرول کر رہے تھے شاہ محمود قریشی نے مہنگائی کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ توفہ قرار دے دیا حقیقی آزادی مات سے کتاب میں کہا پیپی اور نون لیگ ماضی میں باریاں لیتی رہی ہیں ہمیں ان سے تیس سال کا حساب لینا ہے اسد عمر نے چکوال میں کہا کہ ایک بھگوڑا دھائی سال سے باہر ہے بھائی کی حکومت میں کبھی واپس نہیں آ رہا عمران خان جیل سے نہیں ڈرتا انتشار سے نکلنے کا واحد حل ہے انتخابات کراؤ حقیقی آزادی مارچ کو معمولی سی ریلی کہنے والی حکومت گھٹنوں پر آ گئی ساکڈار صدر مملکت سے ملنے جا پہنچے صدر عارف علوی نے پی ٹائی کا موقع دورا دیا کہا فوری شفاف انتخابات کرائے جائیں اس ساکڈار کی آرمی چیف کی تائناتی پر بھی گفتگو وزرعظم کو ریپورٹ پیش کر دی فواد چودری کہتے ہیں صدر کے فیصلے کو عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے اظہار آزادی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عبام کے لیے ہم ہیں مثال عباد مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں ہے اس کی عادت ڈر آ رہا ہے میری فکرت ڈر آ نہیں ہوں جو ڈر آ نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتیں کسی کی بھی خدا ہمارا ہے اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سہرش زہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی ابھی آپ دیکھئے پروگرام امنان خان بول کے ساتھ اور کسی بھی خبر کے لئے وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے نہیں بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی مات ہوگا جی دیں بار آئی لاب بول بول کو بل خم دے آرادی مرک کے لیے بول کو میں دعا دینا چاہتا ہوں بول کو میں دعا دینا چاہتا ہوں اس ہارے آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے